اسلام علیکم ڈیئر بیورز میں ہوں اشفاق چشتی ابھی ہم ڈسکس کریں گے کوالیفائینگ گائیڈ سے سبجیکٹ فیلوسفی آف ایجوکیشن کی ایم سی گیوز سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان ڈیوی لائک بیسٹ دا فالوینگ ڈیفینیشن آف ایجوکیشن نمبر وان پریپریشن فار لائف ٹو پروڈکٹ ٹری ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس اور فورتھ وان ڈی ایکوزیشن آف نالج چون ڈیوی نے جو دیفینیشن دی تھی وہ اس نے کہا تھا کہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس کہ تجربات کی تنظیم نو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ لرننگ بائی ڈوینگ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی کام کر کے سکھنا چاہیے تو اس لیے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس کو اس نے پریفر کیا تھا تو رائٹ آنسر ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس نوبر دو ایڈوکیشن is derived from ایڈویکیشن ایڈوکیٹ دوسر ڈوکٹر FUCK ویڈوکیشن 규ہ ایڈوکیشن دوسرکید جمعیت رہنمائی کرنا کیونکہ ایڈوکیشن دو لیٹن ورڈ سے اس کوخص کیا گیا ہے ایک ہے ایجو کیئر اس کا میننگ ہے پروش پانا دیکھ پال کرنا اور دوسرا ہے ایجو سیئر رہنمائی کرنا یا تاریکی سے باہر نکالنا تو رائٹ آنسر جو ہے وہ اے ہے ایجو سیئر اس کے بعد نیکسٹ نمبر تھری ہے ایجو سیئر مینز گائیڈ برینگ آؤٹ پات ڈیسٹینیشن رائٹ آنسر is بی برینگ آؤٹ کہ باہر نکال کے لئے آنا کیونکہ تعلیم ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے اس لئے یہاں سے اس کا میننگ بنے گا برینگ آؤٹ نمبر فور ہے سپیکیولیٹیو فیلوسفی ڈیلز ویڈ ڈیویلپنگ تھیوری رائٹ آر رونگ انیلسز آر نان نفلیز سپیکیولیٹیو فیلوسفی جو ہے وہ تھیوریز کے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کہ تھیوریز بنائی جاتی ہیں اس کے اندر تو رائٹ آنسر ہے ڈیویلپنگ تھیوریز رائٹ آر رونگ اس کے اندر نہیں آئے گا ڈیویلپنگ تھیوری اس کے اندر آئے گا اس کے بعد پریسکرپٹیو فیلوسفی ڈیلز ویڈ پریسکرپٹیو جو ہے اس کا رائٹ آنسر آئے گا رائٹ آنسر آئے گا رائٹ آنڈ رونگ کیونکہ اس کے اندر علام کے مطالب یعنی اپسٹیمالوجی کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر رائٹ آنڈ رونگ ہوتا ہے جبکہ سپیکیولیٹیو کے اندر ہم آنٹالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں اس لیے ڈیویلپنگ تھیوری آئے گا اس کے بعد نمبر سکس ہے انیلیٹیکل فیلوسفی چیزوں کی ایولیویشن کرتی ہے اس کو اسیس کرتی ہے جانچ پڑھ کرتی ہے تو یہ انیلیٹیکل کا مطلب ہوتا تجزیہ کرنا تو یہ اسیس کرتی ہے تجزیہ کرتی تو یہ رائٹ آنسر سی ہے اس کے بعد ہے نمبر سیمن ایکزیالوجی ان فیلوسفی ڈیلز وید ایکزیالوجی کا تعلق ویلیوز سے ہوتا ہے تو رائٹ آنسر بنے گا ویلیوز کیونکہ یہ فیلوسفی کی برانچ ہے جس کا تعلق ویلیوز سے رائٹ آنسر سی ہے ویلیوز نمبر ایٹ ہے اپسٹیمالوجی ان فیلوسفی ڈیلز وید اپسٹیمالوجی برانچ اور فیلوسفی ہے جس کا تعلق نالیج سے ہے رائٹ آنسر نالیج نمبر نائن ہے انٹالوجی ان فیلوسفی ڈیلز وید یہ رائٹ جو ہے آنسر اس میں انٹالوجی کا ہے بی ریالٹی یہاں پہ ویلیوز پہ ٹک ہے تو یہ غلط ہے ویلیوز پہ نہیں ہونا یہ ریالٹی پہ ہونا انٹالوجی فلسفی ڈیلز وید ریالٹی تو رائٹ آنسر بنے گا بی کیونکہ ویلیوز جو ہے وہ ایکزیالوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے انٹالوجی نمبر ٹین ہے انٹالوجی آرسو کارڈ ایز رائٹ آنسر بنے گا میٹا فیزیکس رائٹ آنسر اے ہے میٹا فیزیکس ایکزیالوجی اور اسٹالوجی نہیں ہے میٹا فیزیکس آنسر ہے اس کے بعد نمبر ٹیلیون ہے فلسفیز تھیوری آف سائیکالوجی سوشیالوجی ایڈوکیشن اور آراغ رائٹ آنسر ہے بی ایڈوکیشن نمبر ٹویلو ہے الیکٹی سیزم مینز باروینگ بلیو فرام رائٹ آنسر ہے ڈیفرنٹ فلسفیز الیکٹک کا مطلب ہوتا ہے منتخب کرنا ہوتا ہے مختلف نظریات میں سے مختلف تھیوریز میں سے مختلف چیزوں میں سے انتخاب جب کرتے ہیں تو یا فلسفیز میں سے تو اس کو کہتے ہیں ایک الیکٹک تو الیکٹی سیزم جو ہے اس کا رائٹ آنسر آئے گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلسفیز باروینگ بلیو فرام ڈیفرنٹ بلیو اس کے بعد نیکسٹ ہے تھرٹین اریسٹوٹل ڈس اگریڈ فرام پلیٹو وید رسپیکٹ ٹو بلیو فرام کس بات پر اختلاف کیا تھا اریسٹوٹل نے کیونکہ پلیٹو کہتا تھا کہ آئیڈیاز آر ریال ہیں تو ریال وارڈ آئیڈیاز پر ڈیپرنٹ ہے تو اس نے کہا تھا ایسا نہیں ہے جبکہ فینومنل وارڈ جو ہے وہ ریال ہے تو اس نے اختلاف کیا تھا سی آفشن پر آئیڈیاز آر دا ریال جو پلیٹو کہتا تھا تو اس نے اس پر اختلاف کیا تھا اس کے بعد نمبر پورٹین اریسٹوٹل ٹیچنگ بیکیم اریسٹوٹل نے جو تھیوری پیش کی تھی اس کا نام تھا ریالیزم تو اس کے نظریات اس تھیوری میں شامل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فیفٹین ہے میٹا فیزکس ڈیلز ویڈ نیچر آف ریالٹی رائٹ آنسر ہے ریالٹی کیونکہ یہ اونٹالوجی سے اس کا لنگ ہے تو یہ ریالٹی سے اس کا تعلق ہے کہ وٹیز یونیورس ورس کہنات کیا ہے اور ہیومن بینگ کیا ہے اس کے علاوہ جو اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا تصور کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ مقصد حیات اور کائنات کے تخلیق کیے جانے پر غور و فکر اور خدا تعالی کو ایک ماننا تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ریالٹی کے اندر آتی ہیں تو اس کا تعلق میٹا فیزکس سے یا اونٹالوجی سے اس کے بعد نمبر سسٹین ہے اسینشلسٹ گیٹ دیئر ایم آف ایڈوکیشن فروم ٹریڈیشن اسینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ منتخب کرنے چاہیے اور ان کا تعلق ٹریڈیشن سے ہے تو رائٹ آنسر بھی ہے اس کے بعد نمبر سیونٹین ہے نیچرلیزم ریسٹ آن دا آئیڈیاز آف نیچرلیزم یہ فلوسفی پیش کی تھی روسو نے تو رائٹ آنسر ہے روسو یہ جو کہتا ہے کہ ہمیں نیچر سے سیکھنا چاہیے اور بچے کو ازادی ہونی چاہیے کیونکہ وہ پدیشی طور پر ازاد پیدا ہوا ہے لیکن معاشرہ اسے مقید کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں سمائے سے سیکھنا چاہیے ہماری نیچر سے سیکھنا چاہیے تو نیچرلیزم روسو کی فلوسفی اس کے بعد نمبر ایٹین ہے پرگماتیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آف جان ڈیوی پرگماتیزم جان ڈیوی کلپیٹریک اور ویلیم جیمز نے اس کو پیش کیا تھا تو یہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس جو اس کی ڈیفینیشن تھی اس کو فالو کرتی ہے یہ اور اس کے اندر یہی بات دسکس کی گئی ہے اس کو جان ڈیوی نے دیا تھا سبت نمبر نائنٹین ہے ریالیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آف ریالیزم کس نے دی تھی تو یہ کس کے تصور پر بیس کرتی ہے تو وہ ہے اریسٹوٹل اریسٹوٹل جو پلیٹو کا شگر تھا اریسٹوٹل تو اس نے اس کو دیا تھا ریالیزم نیکسٹ ہے آئیڈیا آلیزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آف پلیٹو پلیٹو کے تصورات پر مشتمل ہے یہ آئیڈیا آلیزم یہ پلیٹو سوکرات کا یعنی سوکرات اس کا شگر تھا اور یہ اریسٹوٹل کا استاد تھا اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر ٹوئنٹی ون ہے پرگما مینز پریکٹیکل رائٹ آنسر بی پریکٹیکل اس کے بعد ہے ٹوئنٹی ٹو موسٹ آف سائنٹیفک نالیج is the result of سائنٹیفک نالیج جو ہے رائٹ آنسر اس کا ہے سینس پرسپشن نمبر اے نمبر جو ہے ون ہے اے اپشن وہ ہے سینس پرسپشن ریزن بھی نہیں ہے انسٹیوشن بھی نہیں ہے آثورٹی بھی نہیں ہے کیونکہ ریزن خیالات پر مجتمل ہوتا ہے اور انٹیوشن وجدان پر جو اندر کی کفیت یا اندر دل میں جو خیالات رکھ رہتے ہیں ان پر ہوتا ہے اور آثورٹی کسی جو ہے تجربہ کار شخصیات سے حاصل کیا جانے والی علم ہے جبکہ سائنس اس کو ان کو نہیں فالو کرتی سائنس کہتی تجربات کو یہ سینس پرسپشن وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس پر پھر یقین رکھتے ہیں تو رائٹ آنسر اے نمبر ٹوئنٹی ٹی ہے نالج ایکوئرڈ تھرو ریزننگ اس کارڈ رائٹ آنسر ہے ریشنل ریشنل لیزم جو ریزننگ اس کا مطلب سوچ و بیچار ہے اور اس کا تعلق ریشنل سے ہے ریشنل لیزم سے ہے نمبر ٹوئنٹی پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ اندر کی قیفیات کو کہتے ہیں رائٹ آنسر اے سی انر فیلنگ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنگ ایکسپارٹ اپینیان اس آسورس آف نالج کارڈ جب بھی کسی ایکسپارٹ کی اپینیان ہم جانتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آتھارٹی نمبر ٹوئنٹی سیکس فیلوسفی آف ایڈوکیشن ویڈ ایمفاسائز ایور لاسٹنگ ریالٹی ایور لاسٹنگ کی بات جو فیلوسفی کرتی ہے وہ پرینیالیزم ہے اس کے بعد فیلوسفی آف ایڈوکیشن ویچ فوکس آن یوسفل کلچر اینڈ سکیلز اس کارڈ اسینشل ایزم کیونکہ وہ کہتے ہیں جو لازمی لازمی چیزیں وہ سیکھو ویلیم بیگلین اس کو دیا تھا امیریکن تھے یہ امیریکن فیلوسفی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ سیکھو تو اس میں ان کی ساری چیزیں شامل ہیں جس کے اندر ان کا کلچر ہے ان کی سکیلز ہیں اور ان کی ویلیوز ہیں تو اس کے اندر پوٹ کی جاتے ہیں جس کے بعد نمبر 28 Life is Continuous Changing Process is the base of Education philosophy Right answer C Progressive Life is Continuous Changing Process تبلیلی کا نام جو ہے یہ پروگریس یوز ہمارے کہتے ہیں اب اس میں ایک بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکشن ازم ہے تو ریکنسٹرکشن ازم جو ہے اس کے اندر وہ موڈیفائی نہیں کرتے چیزوں کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو تعمیر کرتے ہیں کیونکہ وہ فیلوسفی لیٹسٹ ہے اور ایک جنگ کے بعد یا تباہی کے بعد اس کو پیس کیا گیا تھا حالات اس طرح کے تھے مشینی دور تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ دوبارہ سے اس کو تخلیق کنسٹرکشن نظم کی فیلوسفی دی تھی لیکن یہاں پہ چینجن کی جب بات آئے گی پھر ہم پروگرسی وزم والی لگائیں گے اس میں کیونکہ وہ بلکل نیو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایک اس کے اندر تبدیلی ہے جو پہلے موجود اس میں چینجن کے لے کے آنے ہوتی اس کے بعد ہے ریفارمز آر نیسیسری آر 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 یہاں پہ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تبدیلی بات کی جاری ہے تو جب تبدیلی کی بات ہوگی تو ریکنسٹرکشن ہی آمائے گا اس کے بعد ہے نمبر تھرٹی فیلوسفی آف ایڈوکیشن which makes ہر انسان اپنے خود ذمہ دار ہے اور اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مردی سے جو کرنا چاہتا ہے تو یہ فیلوسفی کہتی ہے اس کے بعد پرینیالیزم والے کہتے ہیں اس کے بعد نمبر تھرٹی ٹو پرینیالیزم کے اندر جان ڈیوی نے جان ڈیوی کا تعلق پرگریس وزم اور پرینیالیزم یہ ہچینز ایڈلر اور بینٹ ٹاک انہوں نے دی تھی میریٹن میں شامل تھے میریٹن ہچینز اور ایڈلر ساتھ میں بینٹ ٹاک تھے اور یہاں پہ جان ڈیوی کا دی رونگ ہے اس کے اندر جو آنسر آئے گا دی ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں اس فیلوسفی کیونکہ جان ڈیوی نے یہ بکلی کی تھی اور یہ اس کو فالو کرتا تھا کہ مل جول کر رہے چاہیے اس طرح سے تعلیم کو حاصل کر چاہیے تو یہ دیمو کرسی کی بات جو اس کی فیلوسفی اس کے اندر پیش کی گی نیکسٹ رائی جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ 34 اگزیالوجی اگزیالوجی سی اپشن یہ رائٹ ہے اگزیالوجی کے اندر ہم ویلی یوز کی بات کرتے ہیں نون فرمل کے اندر میڈیا کی بات ہوتی یہ ادارے میں جا کے پڑھا نہیں جاتا علمہ ہی حاصل کی جاتا گھر بیٹھ کر ملٹی میڈیا اور میڈیا کی مدد سے ہم تو یہ ہے جناب اگزیسٹینشل ازم کی فلوسفی انہوں نے اس کو پیس کیا تھا جین پالس آرٹے کرک گارڈ انہوں نے پیدا دیا تھا اس کے بعد پھر ساتھ میں جین پالس آرٹے اور ہیڈگرز اس میں شامل ہیں نیکس 37 چینج ان بیہیویر تھرو ایکسپیرینسز اس کال لرننگ چینج ان بیہیویر یہ لیٹس ڈیفینیشن آف لرننگ ہے جس کے اندر تبدیلی تب آتی ہے جب بیہیویر کے اندر بدل آواتا ہے نمبر 38 ہے پرگماتیزم پرگماتیزم پہلے پرگماتیزم آئی تھی اور اسی میں پرگماتیزم پیش کیا گیا دونوں میں جان ڈیوی شامل ہیں پہلے میں اور بھی ساتھ تھے پیٹرک اور ویلیم جیمز اور جان ڈیوی اور دوسرے میں جان ڈیوی نے اس کو پیش کیا تھا پرگماتیزم کو تو دونوں جان ڈیوی کے نظریات پر مشتمل ہیں فیلوسفیز تو اس لیے یہ دونوں آپس میں ایک جیسی ہیں تو پرگماتیزم جو ہے پرگماتیزم سوری پرگماتیزم اور پرگماتیزم دونوں جو ہیں فیلوسفیز ایک ہی بندے نے پیش کی تھی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں مجود اس کے علاوہ ایکسپورنینٹ تھے نمبر تھرٹی نائن ہے پرگماتیزم is ڈرائیو فرام دا وارڈ پرگماتیزم ویچ مینز ایکشن پرگماتیزم مطلب ہے ایکشن اس کے بعد ہے ایڈوکیشن کانٹ بی دیفائنڈ بیسٹ اس پریپریشن فر لائف ایکویرنگ نالیج لرنگ گروت ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینس رائیٹ آنسر ہے سوری ایڈوکیشن کان بی دیفائنڈ بیسٹ سب سے جو بیترین دیفینیشن ہے وہ ہے گروت ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینس تو یہ ایڈوکیشن کی بیسٹ دیفینیشن اس کے بعد ایکارڈنگ جو جان ڈیوی ایڈوکیشن is لرننگ تو بی دیفینیشن دی تھی بعض دفعہ لوگ لگا دیتے ہیں پریپریشن فر لائف تو ایسا نہیں ہے پریپریشن فر لائف جو ہے یہ پیرینی آلیز ایڈوکیشن کہتا ہے کہ ایڈوکیشن is نار پریپریشن فر لائف بٹ لائف ایٹس اس کے بعد فورٹی ٹو ہے دا بیسک سورس آف ایڈوکیشن 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 ہیومن ایکسپیرینس تو جربات جو ہیں انسانی تجربات سب سے بہترین ذریعہ ہیں تعلیم مقاصد اس کے بعد ہے فورٹی تیری ہے پریمری رسپونس بیلٹی فار ڈیٹرمائننگ دا ایمز آف ایڈوکیشن شوڈ بی تو یہ سوسائٹی کیونی چاہیے رسپونس بیلٹی سوسائٹی کے اندر سارے ٹیچرز بھی آجاتے ہیں ایڈمنس ٹیٹر بھی پیرینٹس بھی آتے ہیں سوسائٹی کی رسپونس بیلٹی ہے مقاصد کو متعین کرنا تاب جیکٹی آف اینی سب سب جیکٹ مست دا بیس فار کنٹ اینڈ کلاس اکٹیویٹی ڈ اپشن ہے بیس فار کنٹ اینڈ کلاس اکٹیویٹی نمبر 45 ہے گول اف ایڈوکیشن شوڈ بی ایڈوکیشن کی گول کون سی ہے مقصد یہ ہے دلیم پس کے بعد 46 ہے دا ایف سب کلاس روم شوڈ بی آن رائٹ آن سر بی the needs of individual child بچے کی ضرورت پر خیار رکھنا چاہیے کلاس روم کے اندر جہاں سے مقاصد بنتے ہیں وہ کیا ہے تو وہ ہے فیلوسفی فیلوسفی کے اندر مقاصد ہے اس کے بعد ہے 48 ہے what can't be thought can't be realized according to تو یہ idealism والوں نے کہا تھا خیالاتی دنیا جو ہے حقیقت ہے تو صور آتی دنیا جو ہے جو ریال سام نے نظر آ رہی ہے فی نومینل وارڈ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا کہ جو سوچا نہیں جا سکتا وہ حقیقت نہیں ہو سکتا تو یہ idealism والوں نے کہا تھا in stating the purpose of education pragmatists would probably stress the need for pragmatics جب بھی بات کریں experience کی بات کریں گے یا democracy کی بات کریں گے تو یہ ایک experience and democratic social process اس کے بعد نمبر 50 ہے the existentialist teacher is most likely to view teaching as right answer a performance that evokes students inside are learning کہ ہمیشہ student کی بات کرے گی کہ اس میں اس کو اکتیار ہوتا ہے کہ اپنے اندر میں تاریخ جو ہے تاریخ جو لانا چاہتا ہے تاریخ بھار لانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی performance سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ existence والے student کو یا انسان کو خود اس میں ازادی دیتنے کا اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے نمبر 51 ہے desirable models of behaviors of society are card جو ہمارے بس models ہوتے ہیں جن کو ہم follow کرتے ہیں وہ values ہوتی ہیں ہماری اقدار ہوتے لوگوں کی بنائی ہوئی مختلف قدریں ہوتی ہیں جن کو follow کر ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اس کے بعد ہے the universe of natural objects is believed as ultimate reality by naturalist یہ nature کی بات naturalist والے کرتے ہیں اس کو روز سونے پیش کیا تھا education means اس کا مطلب ہے experience change behavior change in behavior تو education جو ہے اس کا جو meaning ہے experience کرنا change behavior change in behavior education جو ہے وہ right اس کا answer ہے change in behavior d option ہے change in behavior جو ہے وہ education ہو گی یا learning کہلائے گی 54 ہے the descriptive definition of the term is its description کی بات کی جائے گی تو اس کے بارے میں اس کی explanation مانگی جاتی ہے یہاں پہ آئے گا explanation اس کے بعد ہے ہمارے پاس next option 55 realism was reaction to the narrowness of idealism realism تب پیش کی گئی تھی جب اس سے پہلے idealism میں کچھ خامی نظر آئی تھی اس پہ تنقید کرنے کے لئے اپنے استاذ کے خلاف aristotle نے اس کو پیش کی تھا civic aims of education includes right answer civic sense اس کے بعد 57 ہے sociological aims of education includes cultural growth skills duty fullness تو یہ آل آئے گا sociological aims کی بات ہوگی تو آئیں گے essentialist stress upon تو essentialist جو ہیں سب سے پہلے mental discipline کی بات کرتے ہیں اس کے بعد basic knowledge اور basic skills کی اور values کی بات کریں گے سب سے پہلے mental discipline کی بات کریں گے اس کے بعد right next دیکھتے ہیں 59 option is normally philosophy may be prescriptive and speculative right answer is A option next S60 why says human nature remains the same everywhere in education should be same for everyone یہ یہاں پہ ہونا تھا کہ who says یا which philosophy says تو right answer ہے perennialism perennialism والے کہتے ہیں کہ آر جگہ پہ ایک جیسے ہونے چاہیے سب کے لئے ایک چانس ہونا چاہیے اور سب کو ایک چیز فالو کیا جانا چاہیے اور knowledge آر last thing ہونا چاہیے اس کے بعد ہے next option who believed who believed experimental knowledge is real تو یہ progressive ism والے کہتے ہیں کہ تجرباتی علم جو ہے اس کے بعد philosophy is general theory of education philosophy جو ہے وہ theory ہے اور اس کا practical education ہے تو یہ education right answer ہے epidemiological definition of the word shows its derivation from right answer ہے Greek اور Latin جب بھی derivative meaning کی بات کی جائے گی کہ یہ ماخذ ہے کہاں سے تو یہاں پہ mostly جو ہے Greek اور Latin word کی بات ہوگی اس کے بعد next دیکھتے ہیں 64 the term pragmatism derives its origin from Greek pragmatism Greek ہے چند word جو ہیں Greek ہیں جیسے کہ philosophy Greek psychology Greek pedagogy Greek اور pragmatism Greek باقی جو ہے جیسے curriculum وغیرہ اور باقی یہ سارے کیا ہیں یہ سارے Latin word ہیں اس کے بعد next ہے 65 epistemology is philosophy deals with knowledge repeat ہو رہا ہے پہلے بھی یہ آج ہے knowledge کی بات کرتے ہیں epistemology nature of scientific knowledge rests on empiricism جب scientific knowledge کی بات ہوگی تو empiricism ہوگا اس کے اندر جو ہے یہ بات کرتے ہیں سائنس والے اور اس میں ساریز میں دیکھ لیجئے باقی option کو بھی غور سے دیکھنا ہم نے empiricism کے بعد experimentation بھی ہے اور repetition بھی ہے تو اس کا right answer ہوگا all of above کیونکہ اس میں باقی empiricism کا تجربات کرنا ہوتا ہے اور experiment بھی ہوتا ہے اور repetition بھی چیز ریالیزیشن ہونی چاہیے تو یہ self expression جو ہے اپنا اظہار بندہ کر سکے آگے next ہے 68 ہے the application of philosophy in education may be تو right answer ہوگا selection of objectives مقاصد بنانے کے کام آتے ہے 69 ہے ethics and aesthetics are components of right answer a axiology seventy option ہے the logical and scientific thinking include value system logical and scientific thinking include orderly thinking orderly philosophy orderly knowledge value system right answer value system aims of education are used for process of education direct motivate process all تو right answer all 72 the function of educator is to lead the child their reality is the educational philosophy of realist جب reality کی بات ہوگے تو realist ہوں گے اس کے بعد next option ہمارے پاس the primary focus of philosophy is knowledge of universe knowledge of universe primary focus of philosophy is knowledge of universe اس کے بعد ہے authentic knowledge is gained through empirical experiences ہوگا authority or intuition knowledge ہے وہ authentic نہیں ہوگا جتی جربا سے experiments ہوگا تو empirical knowledge ہوگی real ہے right answer is a next time ہمارے پاس for the learning of students progress with teacher put more emphasis on practical education پہلے بھی ڈس کا سوچ گا کہ یہ progress with جو ہیں یا pragmatist جو ہیں یہ practical knowledge پہ فوکس کرتے ہیں اس کے بعد next ہے lecture method is a choice of idealist teacher idealism والے کہتے ہیں کہ lecture method چاہیے classroom environment will be teacher center if teacher is idealist next is nature itself is real according to natural ism next is for instruction pragmatist teacher tend to really heavily on problem solving and project method کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی حرز کیا کہ خود کر کے چیزوں کو پھر اس پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ problem solving ہوگا پروجیکٹ method ہوگا مسائل کو خود حل کرنا اور پروجیکٹ کے اندر بھی کام ہوتا ہے چیزوں کو کر کے اس پہ نتاجہ سے اخذ کی جاتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے ایڈوکیشن an important question of philosophy what is universe اہم سوال یہ ہے اس کے بعد values do not change over time because of the truth which they do not change whose those who agree with the statement are probably یہ idealist ہیں realist existential ist ہیں pragmatist ہیں تو یہ idealist ہیں values کی بات یہ بھی کرتے ہیں کہ idealism philosophy اور perennialism philosophy یہ same ہیں ان میں معمولی تبدیل ہوگی درواز یہ ساری بات ان میں same ہیں کیونکہ idealism سے انہوں نے اس کو اخرج کیا تھا تو اس کے اندر باتیں آتی ہیں تو یہ idealist آئے گا اس کے بعد ہے an eclectic is one who take right answer دی take believes from several philosophies پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے بھی بتایا کہ مختلف جب جیزوں سے منتخب کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم وارڈ use کرتے ہیں eclectic اس کے بعد learning should be directly related to the interest of the child بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق جو تعلیم ہوگی وہ progressivism کے اندر ہوگی perennialism realism idealism کے اندر یہ نہیں باتیں ہوگی وہاں پہ teacher کی چلے گی یہاں پہ بچے کی چلے گی تو right answer is be progressivism next ہے the word transdentalism means trans کی جب بات ہوگی تو اس کا مطلب beyond تو یہاں پہ آئے گا اس کا going beyond man's experience for knowledge of truth concept of reconstruction is concept of reconstruction was originated by john ڈیوی یہ concept john ڈیوی نے دیا تھا reconstruction of experience کی line اس نے statement دی تھی وہاں سے یہ خذ کیا ہے اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس 88 pragmatism concerns with change as a reality right answer is d next realism concerns with reality of universe next question ہے essential would get their aims of education from tradition essential جو ہیں یہ پہلے بھی discuss ہو چکا اپنی روایات سے مقاصد متعین کرتے ہیں اس کے بعد ہے to seek truth and reality is the subject of philosophy philosophy جو ہے یہ عقائق کی تلاش کرتی ہے education next ہے 92 education plays vital role in the character formation promoting social reform promoting national integration right answer d all of above next ہے essential philosophy of education is content and teacher center یہ واحد ایک philosophy ہے جس کے اندر content اور teacher دون کو جو ہے center بنایا گیا ہے باقی میں یا teacher یا student یا teacher یا students راست چلتا ہے رہا لیکن اس کے اندر جو ہے content اور teacher دون کو شامل کی جا گے لیکن دون ہمارے پاس نائیٹی فائی ہے according to idealism the aim of education is to develop mind and soul یہ of wisdom love of wisdom اس کے بعد ہے 97 pragmatism was introduced by تو یہ ہے william james william james نے دیا تھا اس کے ساتھ john ڈیوی اور kilpatrick تھے expected life outcomes from form education as a aims of education types of 99 types of education sorry types of knowledge derived from sense is known as rational revealed empirical لوجیکل لوجیکل تو right answer d ہے c wrong ہے logical نہیں ہوگا جو sense سے اثر ہوتا ہے وہ empirical knowledge ہوتا ہے right answer is d تو کتابوں میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ ورنہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ answer کی کے اندر تو انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے otherwise جب ہوگا وہ empirical برات 100 who says education is life itself not preparation for life right answer is yeah who says education is life itself not preparation for life یہ بات perennialism essentialism progressivism اور reconstructionism یہ غلط answer لگا ہوا ہے perennialism والوں نے تو یہ کہا تھا کہ preparation is not imitation of life but preparation for life ہے تو یہ کہ گیا کہ education is life itself not preparation for life یہ جان ڈیوی نے کہا تھا اور اس کی فلوسفی تھی progressivism تو یہاں پہ right answer ہے progressivism c option جو ہے وہ right ہے a wrong ہے تو نشان لگا ہے وہ غلط ہے تو right answer c ہے اس کے بعد 101 one discipline a body of knowledge a set of related assumption curriculum theory none of above one of the requirement of the discipline body of knowledge set of related assumption curriculum theory none of above a body of knowledge discipline کے اندر چونکہ نظم و ضبط کی بات ہوتی ہے اور اس میں right جو ہے a body of knowledge set of related assumption curriculum theory یا none of above تو none of above جو ہے وہ اس میں آئے گا number one hundred and two ہے the great method of teaching by natural is is تو right answer یہ سی دیا ہوا تو یہ wrong ہے right answer d ہے play way method right answer ہے play way method because books کافی غلطی آئیں تو اس کے اندر اس کے پھر correction کرنا ضروری ہے اس کے بعد 103 ڈیوکیشن ڈیسیپلان پاکستان ریفلیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد بیئنگ سائنس آو ویسڈم فیلوسفی ایمز آیٹ سرچ فار ریائلٹی اس کے بعد ہے فیلوسفی لٹریری میننگ لاف فار ویسڈم move from general statement to specific instances and application refers to deduction ہی induction جو ہے وہ specific to journal ہوتا ہے اور deductive method جو ہے یا deduction جو ہے جو ہے جرنال to specific perennialism is an educational philosophy of old values اس کے بعد ہے 109 education as the reorganizations of experiences expounded by john ڈیوینس کو کہا تھا تو dear ones یہ تھا education کے مطلق philosophy of education کے مطلق lecture next video تو اجاز دیجئے اپنا خیار رکھ چینل کو kindly subscribe and share because یہ وہ channel جہاں پہ آپ کو education کی تمام معلومات ملتی ہیں اپنا خیار رکھ اللہ حافظ